مہترم امیر علقاء جناب رضوان الرحمن خان صاحب حلقے کے دیگر ذمہ داران ماوین عمراء حلقاء حلقے کے سیکریٹری صاحبان حلقے کی مجلس شورا کے ارکان اور ریاست کے مختلف حصوں سے تشریف لائے عمراء مقامی نظماء ظلاء دیگر ذمہ دار اصحاب ناظمات خواتین اور دیگر تمام بزرگوں بھائیوں ماں اور بہنوں الحمدللہ ہمارا یہ دو روزہ تربیتی پرگام اب اپنے اختتامی مرلے میں داخل ہو رہا ہے اور میں بہت ہی مسررت کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ سب حضرات سے رخصت حاصل کر رہا ہوں ان دو دنوں میں آپ میں سے اکثر دوستوں سے ملاقات ہوئی سرگرمیوں کی تفصیل جاننے کا موقع ملا یہاں بھی بہت سے پرگام ہوئے اور انفرادی گفتگو بھی ہوتی رہی تو ہر جگہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ ہمارے رفقہ بہت ہی باعظم ہیں حوصلہ مند ہیں نئی منزلیں سر کرنا چاہتے ہیں حالات کو مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تحریک کو بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ان ازائم کو دیکھ کر ان حوصلوں کو دیکھ کر آپ کے ارادوں کو دیکھ کر منصوبوں کو دیکھ کر بہت خوشی بہت مسررت بہت اتمنان الحمدللہ محسوس ہوا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ازائم میں برکت عطا فرمائے ہمارے ارادوں کو ہمالیہ کی بلندی عطا فرمائے ہمارے اندر پہاڑوں جیسی استقامت عطا فرمائے اور پوری قوت کے ساتھ پوری تیزی کے ساتھ سپیڈ اور افیشنسی کے ساتھ ان منصوبوں کو ربع عمل لانے کی توفیق صلاحیت مواقع اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے دوستو یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں دنیا کے حالات ہیں لوگ اس کو سخت حالات کہتے ہیں چیلنج کہتے ہیں مشکلات کہتے ہیں لیکن میری نظر میں وہ زبردست مواقع ہیں زبردست اپورچونٹیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہمیشہ بڑے چیلنج کے ساتھ بڑی اپورچونٹی وابستہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے میری ڈائری میں لکھی ہوئی ہے میرے ٹیپ میں یہ سکرین سیور کے طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ ایزمل جزائی ما ایزمل بلائی کہ بے شک بڑی جزا بڑا ریوارڈ وابستہ ہے بڑی آزمائش کے ساتھ انہ ایزمل جزائی ما ایزمل بلائی وَإِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمَ بَطَلَاهُمْ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو چیلنج سے گزارتا ہے آزمائش سے گزارتا ہے فَمَنْ رَزِيَ فَلَهُ الرِّزَا جو اس پر راضی ہو گیا اس کے لئے اللہ کی رضا ہے تو دوستو یہ اصول کہ انہ ایزمل جزائی ما ایزمل بلائی یہ حالات کو دیکھنے کا ایک نیا پیرادائیم ہم کو عطا کرتا ہے قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی ہے کل میں نے خطاب عام میں بھی کہی کہ انہ مال اسری اسرہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی مشکل کے ساتھ بڑی آسانی وابستہ ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بادہ اسری اسرہ کا کہا گیا ہے کہ بڑی مشکل کے بعد بڑی آسانی ہے لیکن سور علم نشرا میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کہا ہے بلکہ ماں انہ مال اسری اسرہ تو گیا مشکلات اور آسانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں جس طرح بزنس میں رسک اور پروفٹ ساتھ چلتا ہے جتنا بڑا رسک اتنا بڑا پروفٹ جتنا کم رسک اتنا کم پروفٹ اسی طرح قوموں کی زندگی میں تحریکوں کی زندگی میں چیلنج اور اپورچنٹی ساتھ ساتھ چلتی ہے جب بڑا چیلنج ہوتا ہے تو بڑی اپورچنٹی ہوتی ہے چیلنج چھوٹا ہوتا ہے تو اپورچنٹی بھی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ جو آپ کو بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے آپ کئی پہلوں ایک پہلوں سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی اپورچنٹی ہے عزیز دوستو آپ دیکھئے کہ پہلی بار ہمارے ملک میں اسلام اس بڑے پیمانے پر زیر بحث آ رہا ہے دلی کے دعوتی کیمپ میں نے کہا تھا کہ اب ایک عام مسلمان بھی دعوت کے لیے مجبور ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا کر دعوت کے میدان میں پھیک رہا ہے ایسی صورتحال ہے کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے اسلام پر لیکن مسلمان ہے داڑی والا ہے اور آفز میں بیٹھا ہے تو دیگر لوگ محضور چھڑ دیتے ہیں تین طلاق کیا ہوتی ہے یہ کیوں اس پہ اتنی بحث ہو رہی ہے یہ حلالہ کیا ہوتا ہے تو دعوت دین کے لیے حالات آپ پر پوش کر رہے ہیں آپ پر ڈھکیل رہے ہیں پوری امت پر ڈھکیل رہے ہیں اللہ تعالی نے حالات ایسے پیدا کر دیئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدرت کی طاقت فطرت کی ساری طاقتیں امت مسلمان کو دعوت کے لیے پوش کر رہی ہیں ڈھکیل رہی ہیں تو یہ کوئی معمولی اپورچنٹی نہیں ہے غیر معمولی موقع ہے کہ اسلام پہلی بار اس شدت کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ زیر بحث آ رہا ہے انتشار اور اختلاف کیاوٹک سیچویشن جسے کہتے ہیں تو یہ سیچویشن نئے نظریات نئے افکار کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے سوشلوجسٹ کہتے ہیں تاریخ کے متعلق سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نئے افکار نئے خیالات نئی سوچ نئی دعوت ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جو جو ماحول خرفشار سے عبارت ہوتا ہے جب منظم ہونے لگتی ہیں نظریات کی افکار کی سوچ کی تو اجزان گرامی میں اور آپ ایک ایسے زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں جب ساری دنیا میں نظریاتی اتھل پتھل ہے کہ مغربی دنیا جہاں صدیوں سے ہیومن رائٹس کا نظریہ ڈیموکریسی کا نظریہ سیکولرزم کا نظریہ یہ ایک اسٹیبلش نظریات تھے اب زمین بوس ہو رہے ہیں وہاں ریسزم کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ ہیومن رائٹس زمانے میں ایرہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں جہاں سیکولرزم دستور ہند اس کی بنیادیں اس پر گویا پورا ملک مطمئن تھا ایک سو تھا اب وہ دیواریں ہل رہی ہیں وہ بنیادیں گویا لرز رہی ہیں تو ایسے جو حالات ہوتے ہیں ایسے جو کیوٹک سچویشن ہوتی ہے وہ نئے افکار نئی دعوتوں کے لیے بہت ہی مناسب ترین سچویشن ہوتی ہے بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی باست کیلئے بھی ایسے ہی زمانوں کا انتخاب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبوس ہوئے مورخین کہتے ہیں کہ وہ ایسا زمانہ تھا جب انسانیت اپنی خودکشی کی تیاری مکمل کر چکی تھی ساری دنیا صرف عرب نہیں بلکہ جو محضب دنیایں تھی یونان کا سیویلائزیشن روما کا سیویلائزیشن اور پرشن سیویلائزیشن وہ سب بھی انتشار خلفشار اور انہیدام کے دور سے گزر رہے تھے تو نئی دعوت اور نئے نظریہ کے لیے یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے یہ خوشگوار ماحول ہوتا ہے اپورچنٹی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپورچنٹی آپ کو دیئے اب امت آپ کے پیغام کو سننے کے لیے تیار ہے ان حالات کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسہ برس کے اختلافات اب ختم ہو رہے ہیں اب وہ ڈن ہو رہے ہیں اور امت آپ کی بات سننے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آمدہ نظر آتی ہے تو موقع نہیں ہے تفصیل کا یہ خود ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے ایک پورے تقریر کا عنوان ہے کہ موجودہ حالات کیسے مختلف پہلوں سے ہمارے لیے ترہ ترہ کی اپورچنٹیز پیدا کرتے ہیں تو ان اپورچنٹیز پر ہماری نظر ہونی چاہیے پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا قول بھی میں نے کئی جگہ نقل کیا ہے ٹی ڈبلیو آرنلڈ یہ بڑے مشہور مورنے گزرے ہیں علامہ شبلی نومانی اور علامہ اقبال کے استحاد رہ چکے ہیں اور ان کی کتاب The Preachings of Islam یہ اسلام کی دعوتی تاریخ کا بہتی شہکار مرقع ہے جس میں دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کیسے پھیلا اس کے ڈائنمس کیا رہے اس پر آرنلڈ نے بہت گہرائی سے تذیعہ کیا ہے ہمارے دائیوں کو ضرور یہ کتاب پڑھنی چاہیے The Preachings of Islam تو اس میں پروفیسر آرنلڈ نے دنیا کے مختلف علاقوں کی دعوتی تاریخ کا تذیعہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکال آئے بڑا اہم نتیجہ یہ نتیجہ بھی ایک اہم اپورچنٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے پروفیسر آرنلڈ دہتے ہیں کہ اسلام کی عظیم الشان دعوتی فتوحات مشنری ٹرائمس ہمیشہ ان زمانوں اور علاقوں سے وابستہ رہی ہیں جہاں مسلمان سیاسی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے اسلام کی دعوتی توسیع کبھی تاریخ میں ان زمانوں اور علاقوں میں نہیں ہوئی جہاں مسلمان سیاسی لحاظ سے مضبوط تھے میں نے بعد میں پھر پوری تاریخ میں نظر ڈالی اور ان کا یہ قول بلبل صحیح ہے کہ کبھی ان زمانوں اور علاقوں سے وابستہ نہیں رہی جہاں مسلمان سیاسی لحاظ سے مضبوط تھے دعوتی توسیع کا دور اور دعوت کی اشارت کا دور ہمیشہ ان زمانوں سے وابستہ رہا جب مسلمان چیلنجز سے گزر رہے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی دعوت کی چوتھی لہر چوتھی لہر کے ہم گویا اس کی شروعات کہ مرلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ خدا کرے کہ ہماری یہ امید پوری ہو کہ تاریخ میں ابھی تک اسلامی دعوت کی تین بڑی لہریں آئی پہلی لہر صحابہ اکرام کے زمانے میں جس کے نتیجے میں اسلام پورے جزرانمائے عرب میں اور شمالی افریقہ میں پھیل گیا صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ جانت پہلی صدی حجری میں اس کے بعد پھر اسلام کی دعوت کی توسیع ایک طرح سے رک گئی اباسی زمانے میں اور پھر اموی دور میں پھر دوسری توسیع کا مرلہ شروع ہوا وہ چنگیز خان کے حملے کے بعد تاتاریوں کے حملے کے بعد جب مسلمان صوفیہ پھیل گئے مسلمان تاجر پھیل گئے انڈونیشیا میں اسلام پہنچا ملیشیا میں پہنچا ہندوستان میں پہنچا آج دنیا کی جو پانچ بڑی آبادیاں ہیں مسلمانوں کی وہ سب انہی علاقوں سے وابستہ ہیں یہ اسلام کی دعوت کی توسیع کا دوسرا دور تھا جو چنگیز خان کے حملے کے نتیجے میں پیدا ہوا اسلامی دعوت کی توسیع کا تیسرا دور وہ انگریزوں اور یورپین اقویام کی استعماری دور کے بار شروع ہوا جب سارا عالم اسلام غلام ہو گیا تھا تو مسلمان پھر مغربی دنیا میں گئے اور ان علاقوں میں اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی جہاں ابھی تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں تھی امریکہ میں یورپ میں جاپان میں ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی دعوت کی یہ تیسری لہر بپا ہوئی اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو دعوت دین کی چوتھی لہر چوتھی بڑی ویو کے لئے تیار کر رہا ہے یہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں تو ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے اور اس میں اپنا بھرپور رول بھرپور کردار انشاءاللہ ادا کرنا ہے عزیز دوستو ان کاموں کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے میں تین چار باتیں اس موقع پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ دعوت دین صحیح معنوں میں ہماری ترجیب بنے سیریسلی ہماری ترجیب بنے یہ کہتے تو ہم بہت کسرت سے ہیں کہ دعوت ہماری ترجیب ہے ہمارا اصل کام دعوت ہے لیکن یہ انٹروسپیکشن کی بات ہے جائزہ لینے کی بات ہے کہ کیا واقعتا ہم اس بات میں سیریس ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سنجیدی سے سیریسلی واقعتا ہماری ترجیب بنے ہمارا اصل فوکس بنے ہمارے کاموں کا اصل محور و مرکز بنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر غور فرمائیے صیرت نگاروں نے بھی یہ بات لکھی ہے آپ بھی صیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کی آپ کی صیرت کی ایک اہم خصوصیت آپ کا فوکس تھا کہ دعوت دین آپ کی اصل ترجیح تھی آپ کا اصل ٹارگیٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ساری آزمائشیں آئیں وہ سارے مراحل آئے وہ ساری پریشانیاں آئیں جن کو آج ہم پریشانی سمجھتے ہیں آپ کو شعب ابی طالب کی وادی میں قید بھی ہونا پڑا جنگیں بھی لڑنی پڑی پتھر بھی کھانے پڑے ہجرت بھی کرنی پڑی گھر بھی چھوڑنا پڑا تانے بھی کسے گئے میڈیا پروپیگنڈا کا بھی سامنا کرنا پڑا وہ سارے مسائل جس کا آج آپ رونا روتے ہیں آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ سارے پوری شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے لیکن کسی مرحلے میں دعوت دین کے اس اصل کام سے آپ کی توجہ نہیں ہٹی خدا ناقصہ آپ دیکھئے پھر آپ کی آپ دور کیجئے کہ آپ کی ذاتی زندگی کی تریجیڈیز کہ بلکل بچپن میں آپ یتیم ہو گئے یسیر ہو گئے تھوڑی عمر بڑی ہو گئی دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا جب دعوت دین کا کام اپنے شباب پر تھا کشمہ کا شروع پر تھی تو آپ کے جو سب سے بڑے سپورٹر تھے ابو طالب آپ کے چچا ان کا سایہ سر سے اڑ گیا وہ انتقال کر گئے اور ریجم چینج ہوا خوریش کا حکومت چینج ہو گئی فاشس پارٹی اقتدار میں آ گئی ابو لہب تو یہ سارے مرلوں سے آپ کو گزرنا پڑا ان سارے چیلنجز سے آپ کو گزرنا پڑا سارے جتنے مرد بیٹے ہیں آپ کی زندگی میں ان کا دکھ آپ کو سہنا پڑا ایک کے بعد دیگرے وہ رہلت کر گئے آپ کی زوجہ بلکل جوانی میں رہلت کر گئی تو پرسنل ٹرائجیڈیز اور تحریکی ٹرائجیڈیز یہ ساری کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑا لیکن دعوت دین کا جو اصل فوکس ہے جو اصل محور و مردز دعوت کو بنانے کا معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیرت کا بہت ہی اہم انوان ہے ایسے عجیب عجیب واقعات سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں کہ پڑھ کر تحجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی نواسی جان توڑ رہی ہے زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے نواسی آپ کا بیٹا ابراہیم اکلوتا بیٹا ابراہیم جان توڑ رہا ہے آخری جان کنی کا عالم ہے سانس اٹک رہی ہے اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا ہے سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے آپ پڑھ کر دیکھئے کہ دائی آزم اس موقع پر بھی دعوت کی ان کی اصل پریورٹی اصل ترجیح سے غافل نہیں ہے اس موقع پر بھی آپ اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں ان کو خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں آپ کی زندگی کا خطرناک کرین سفر ہجرت کا سفر کہ جان پر بنائی ہے جان بچا کر جانا مشکل ہے غار سور میں پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں سے نکل کر ایک اجنبی راستے سے اور کانٹوں میں اور سہرہ میں ایک اجنبی راستے سے جان بچا کر سفر مکمل کیا ہے لیکن سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس انتہائی اس انتہائی تکلیف دے سفر میں اس آزمائشی سفر میں جان ہتیلی پر لے کر جو سفر مکمل ہوا ہے اس سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرس پر ستر لوگوں نے اسلام کو بل کیا بعض سیرت نگاروں نے نام بھی بیان کیا ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام کو بل کیا ہے تو عزیزہ نے گرامی یہ حالات یہ مسائل یہ مشکلات یہ ان سی آر اور ان پی آر اور یہ لنچنگ فلا فلا یہ سب آتے رہیں گے یہ ہمارا محبر و مرکز نہیں بن سکتے ہمارا محبر و مرکز ہماری سوچ کا ہماری کوششوں کا ہماری جدوجہد کا محبر و مرکز ایک سو تیس کروڑ انسانوں کی فکر ان کا قیدہ ہے ان تک اسلام کا پیغام تہنچانا ہے یہ راستے کی رکاوٹیں ہیں راستے کے کھیل کانٹیں ہیں ہمیں اس سے زیادہ ان کو اہمیت نہیں دینی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے یقینا لیکن بس انہیں آپ ایک وقتی مسئلہ سمجھئے اس کو اتنی ہے اہمیت دیجئے یہ ہماری کوششوں کا عنوان نہیں بن سکتا نہ ہماری عملی کوششوں کا عنوان بن سکتا ہے نہ ہماری ذہنی و فکری کوششوں کا کہ ہم اس پہ سوچیں اس پہ فکر مند ہوں اس کے حل تلاش کرنے میں اپنی ذہنی قوتوں کو لگائیں یہ دائی کا مقام نہیں ہے ہمارا اصل مقام یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس ملک کے ایک سو تیس کروہ انسانوں کی ذہن و فکر کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے کیسے یہاں کا پبلک اپنین بدل سکتا ہے اس پہ سوچیں اس پہ غور کریں اس پہ ہمارے انٹیلیکچول انرجیز لگیں اس پہ ہماری محنت صرف ہو اس پہ ہمارا فوکس ہو اس پہ ہمارا ارتکاز ہو تو دعوت دین کا یہ فوکس دعوت دین کا یہ ارتکاز عزیز دوستو اس کو یقینی بنانا ہر سطح کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ امیر حلقہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ معاون عمرہ حلقہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اسلامی معاشرے کے سیکریٹی کی بھی ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہ عمرہ مقامی کی نظمہ زلہ کی ناظمہ خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہماری اصل ترجی ہے ہمارا جو اصل فوکس ہے وہ صحیح معنوں میں تحریک کا اصل فوکس بنیں وہی ہماری کوششوں کا ہماری قوتوں اور تبانائیوں کا اصل محور و مرکز بنیں آپ سب الحمدللہ ذمہ داران ہیں مختلف سطحوں پر ذمہ داریاں ہم سب ادا کر رہے ہیں تحریک اسلامی میں ہم ذمہ داری کی منصب کی خواہش نہیں رکھتے لیکن جب ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو پھر ہم اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ممکن اور ادا کرنے کی کوشش ہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے ادا کرنے کے لئے جو صلاحیتیں درکار ہیں جو علم درکار ہیں جو عصاف درکار ہیں اسے پیدا کرنے کی کوشش بھی ہم کرتے ہیں اس کی طرح بھی ہم متوجہ ہوتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتے ہیں کہہ رہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ خلافت کے بعد وہ کسرت سے دعا کرتے تھے کہ اللہمہ انی ضعیفن فقوونی اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنا مجھے قوت عطا فرما اللہمہ انی شدید فلینی اے اللہ میرے مزاج میں شدت میرے مزاج میں سختی ہے میرے اندر نرمی پیدا فرما اللہمہ انی بخیل فسخینی اے اللہ میرے اندر بخل پایا جاتا ہے مجھے سخاوت عطا فرما یعنی انہوں نے اپنے بارے میں جو کمزوری محسوس کی مستقل اللہ سے اس کے لئے دعا کرتے رہے تو ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جو اوصاف درکار ہیں ان اوصاف کو پیدا کرنے کے لئے ہمیں فکر مند بھی رہنا چاہیے اور اس کے لئے مستقل اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے تو جس سطح کے بھی ہم ذمہ دار ہیں ہمارے سپرد ہوئی ہے ہم غور کریں کہ لیڈرشپ کا کام کیا ہے میں بہت سمپل ٹرمز میں اسے ڈیفائن کرتا ہوں اور انہی ذمہ داریوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے کام تین ہیں لیڈرشپ کے کام تین ہیں نو دوے نو دوے گو دوے اور شو دوے کہ پہلا کام یہ ہے کہ راستہ کیا ہے منزل کیا ہے اس کو جانیں اس کو سمجھیں دوسرا کام یہ ہے کہ اس پہ کیسے چلا جا سکتا ہے وہ راستہ دکھائیں اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس پہ چل کے بتائیں اس پہ خود چل کر بتائیں نمونہ پیش کریں یہ تین کام اصلا لیڈرشپ کے کام ہیں تو جو کچھ آپ کو کل سے واضح کیا گیا جماعت کی پولیسی پریورٹیز ترجیحات ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نو دوے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو آئندہ دو سالوں میں دو سال کی مقاط اگر آپ کی ہے امیر مقامی کی تو دو سال میں یا حلقے کے ذمہ داروں کی چار سال کی ہے تو چار سال میں آپ کو کہاں پہنچنا ہے آپ کو کیا حاصل کرنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی کہ سماج پہ امپیٹ پڑنا چاہیے ہمارے کام کا نتیجہ سماج میں نکلنا چاہیے تو ہمارے جالنا کے امیر مقامی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکتیس مارچ دو ہزار اکیس کو جب ان کی مقاط مکمل ہوگی تو اس وقت جالنا کیسے نظر آئے گا کیا تبدیلی ہوگی وہاں آج جالنا کیسے ہے اور اکتیس مارچ دو ہزار اکیس کو وہ کیسا ہو جائے گا ہمارے کام کے نتیجے میں آپ آنکھ بن کریں تو وہ خواب آپ کو نظر آئے اکتیس مارچ دو ہزار اکیس کا نظر آئے آپ کو کہ آپ کا ایک محلہ بلکل اسلام سے مکمل طور پر تعریف ہو چکا ہے نظر آئے آپ کو کہ آپ کی ایک دلی اس میں صد فیصد لوگ اپنی بہنوں کو وراثت دینے والے بن گئے ہیں نظر آئے آپ کو کہ آپ کی ایک لوکیلیٹی اسلام کی صفائی سترائی کا نمونہ بن گئی ہے نظر آئے آپ کو کہ ایک سلم ایریا میں سب لوگوں کو روزگار مل گیا ہے تو آپ اکتیس مارچ دو ہزار اکیس کو اپنی کوششوں کے نتیجے میں سماج کو کتنا بدلنا چاہتے ہیں اور وہ بدلا ہوا سماج کیسا ہوگا وہ آپ کو دکھائی دے وہ آپ کو نظر آئے اس کو آپ ویجولائز کریں اسے ویجن کہتے ہیں اور ویجن لیڈرشپ کا بہت بڑا کام ہے کہ وہ ویجن سیٹ کرے اور وہ ویجن دے اور ابھی ساری ایکٹیوٹیز کو اسی ویجن کے گرد گھمائیں ہر کام اس ویجن کو حاصل کرنے کیا جائے اور بل آخر دو سال ہو جائیں تو ویجن ریالائز ہو جائے وہ ویجن ریالائز ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے چند جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا ہے آیت میں تھوڑی سی بھول رہا چند جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا ان کے بارے میں کہا ہے کہ مولانا مہدودی نے اس کا ترجمہ کیا انگلیش جو ٹرانسلیشن اویلی بل ہے اس میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے کہ دیوے پیپل آف ایکشن اینڈ ویجن اولیل ایدی والابسا کہ وہ بصیرت والے بھی تھے ویجن والے بھی تھے اور ایکشن عمل والے بھی تھے ان کے پاس ویجن تھا اور اس ویجن کو ریالائز کرنے کی اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت طاقت تھی اسی کے نتیجے میں وہ جلیل القدر انبیاء بنے تو لیڈر وہ جس کے پاس ویجن ہو اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت ہو تو دو سال کے بعد آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہ بہت کلیر آپ کے سامنے ہو اور یہ پورا شیڈ ویجن بنے اب جالنا کی امیر مقامی نے یہ سیکھ کر دیا اگلا کام کیا ہے اگلا کام یہ ہے کہ شودہ وے کہ یہ ویجن آپ کے سارے ارکان کا سارے کارکران کا ویجن بن جائے سب وہی خواب دیکھنے لگے تبدیلی کا وہ خواب سب کا مشترکہ خواب بن جائے مرکز کی ایک نشیس میں میں نے جان ایف کینیڈی کے واقعے کا حوالہ دیا تھا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جان ایف کینیڈی جب امریکہ کے صدر تھے تو اس وقت امریکہ میں وہ مون مشن چل رہا تھا چان پر پہنچنے کی تیاری چل رہی تھی ناسا میں تو انہوں نے دورہ کیا ایک دفعہ ناسا کا مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹ سے اس کا دورہ کیا سائنس دانوں سے ملاقاتیں کی اب ملاقاتیں کرتے ہوئے ایک جگہ جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ایک صفائی کرمچاری وہ ماب لے کر فرش صاف کر رہا ہے فرش کی صفائی کر رہا ہے ماب لے کر جھاڑو لے کر جان اس کینیڈی گئے اس کے کھاندے پر ہاتھ رکھا پوچھا کہ تم یہاں کیا کام کرتے ہو تمہارا کیا رول ہے یہاں پر تو اس نے جو جواب دیا بڑا غیر معاملی جواب ہے اس نے جواب دیا کہ میں یہاں انسان کو چاند پر بھیجنے کے مشن کا حصہ اس کی تیاری کے کام میں میں رول ادا کرتا ہوں تو یہ مطلب ہوتا ہے شیڈ ویجن کا کہ آپ جو ویجن تیار کریں ہر متفق آپ کا معاملی سا معاملی آدمی وہ اس کا خواب بن جائے کہ ہمیں جالنا کو بدلنا ہے ہمیں اکولا کو بدلنا ہے اور بدل کر دو سال کے بعد اس مقام پر پہنچانا ہے یہ ہم سب کا خواب ہے یہ ہم سب کی عارضو ہے ہم سب اس کے لئے کوشش کریں گے یہ مطلب ہے شو دیوے کا اور عزیز دوستو میری یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارا یہ ویجن ایمبیشیس ویجن ہونا چاہیے حوصلہ مند ویجن ہونا چاہیے ریالسٹک بھی ہونا چاہیے یقینا لیکن ریالسٹک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا کم ٹارگیٹ رکھیں اتنا معمولی حدف بنائیں کہ اس کو کرنے کے لئے آپ کو کوئی غیر معمولی جستجوی نہ کرنا پڑے ہیدر آباد میں ایک جماعت کے بزرگ ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جماعت اب اتنی سیٹ ہے اتنی سیٹ اور اتنی انسٹیوٹیشنل آئیز ہے کہ اگر کوئی امیر نہ ہو اور ایک لکھڑی کو بھی امیر بنا دیا جائے تو جماعت کا کام چلتا رہے گا تو آپ کچھ نہیں کریں گے گھر میں بیٹھ بھی جائیں گے تو آپ کے جو کارکن تیس سال سے بیس سال سے کارکن ہے اس میں سے دو چار لوگ رکمیت کی درخاز دے دیں گے رکن بن جائیں گے کچھ متفق کارکن بن جائیں گے ایسیو کے کچھ لوگ آ جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی کچھ نہ کچھ ٹین پرسن ٹوینٹی پرسن جماعت میں گروت ہوگی اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے آپ کا کوئی رول نہیں ہے مینجمنٹ کی اسطلاح میں کہتے ہیں ٹرینڈ سٹیٹمنٹ ٹرینڈ سٹیٹمنٹ کہ کسی انٹروینشن کے بغیر اور کسی غیر معمولی کوشش کے بغیر بھی گروت کا ایک نارمل ٹرینڈ ہوتا ہے اس ٹرینڈ کے ساتھ گروت اس ٹرینڈ کے ساتھ کام ہوتے رہتے ہیں تو اس سے آگے کام ہونا چاہیے نیچرل جو کام ہو رہا ہے اس سے آگے کام ہونا چاہیے تو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے ہدف ہے ویجن ہے ایمبیشیس ہونا چاہیے اس ویجن کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے آپ کو رات کی نیند قربان کرنی پڑے فکر کرنی پڑے ایسا ویجن ہونا چاہیے ایمبیشیس ویجن ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول میں ہمیشہ دھوراتا ہوں اور یہ بھی مجھے بہت پسند ہے انہوں نے اپنے گورنر کو خط لکھتے ہوئے کہا یہ جملہ اس خط کا انگان ہے یہ جملہ کہ قدر الرجلی علی قدر حمتی قدر الرجلی علی قدر حمتی کہ ویلیو آف ای مین اس ڈیٹرمنڈ با ویلیو آف ایز ایمبیشن انسان کی خطر و قیمت اس کی ایمبیشن سے دفائن ہوتی ہے کوئی آدمی بڑا بنتا ہے تو بڑے ایمبیشن سے بنتا ہے ایمبیشن بڑا تو آپ بڑے اور ایمبیشن آپ کا چھوٹا تو آپ چھوٹے تو دیس کو اللہ سے اچھی امید رکھئے کہ آپ محنت کریں گے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ دے گا اگر آپ پہلے مرلے میں یہ مایوسی سے کام شروع کریں کہ یہ کام ہمارے پاس ممکن نہیں ہے یہ ہمارے لئے impossible ہے یہ کیرلہ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہاں کے حالات مختلف ہیں یا ہمارے پاس افرادی قوت کام ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو نہیں سے بات شروع ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا آپ اگر یہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا ہمارا سپورٹ کرے گا اور انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے لئے راہیں حسان ہوں گی ابھی ایک جگہ آندھا پردیش میں اوپن سیشن میں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اوپینین چینج کی بات کرتے ہیں جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو دائیں بازو کی قوتیں فستائی قوتیں وہ یہاں کے میڈیا پر یہاں وہاں ہر جگہ حاوی ہو گئی ہیں ہر جگہ ان کا پینٹریشن ہو گیا ہے اور غیر معمولی طاقت ان کو مل چکی ہے اب ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے کیا کام کریں گے اور کیا ہمارا ریزلٹ ملے گا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے تِلْكَ الْاَيَامُنُ اُدَعْدُ الْحَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں آپ آج سے بیس سال تیس سال پہلے کی سیچویشن پر غور کیجئے اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ آج سے چالیس سال پہلے ایسا ہی معاملہ ہمارے لیفٹ لوگوں کے لیفٹس بھائیوں کے ساتھ تھا کہ ملک کے انٹیلیکچول سیناریو پہ ان کا راشت تھا ہر علمی ادارے میں ان کا نفوس ہر جگہ ان کا پیننٹیشن ہر جگہ ان کا ڈسکوز ہر جگہ ان کی آواز ہر فیکٹری میں ہر کمپنی میں ان کا اثر و سوخ ان کا ڈومینیشن تھا لوگوں نے محنت کی لوگوں نے کوشش کی قربانیاں دیں لگے رہے ناکام ہوتے رہے لیکن پھر کام کرتے رہے ناکام ہوتے رہے لیکن پھر کام کرتے رہے آپ دیکھئے کہ کتنے کتنے سالوں سے پچاس سال سے ستر برس سے الیکشن ہارتے رہے اب آپ اپنے ویلفیر پارٹی کو سپورٹ کیا ہار گئے مایوس ہوئے آپ غور کیجئے کہ کتنے الیکشن یہ ہارتے رہے تلنگانہ میں آج بھی ہار رہے ہیں آج بھی ہار رہے ہیں لیکن حمد نہیں ہارتے پھر اگلے الیکشن میں اور اسی قوت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ انہیں قربانیوں کے ساتھ آتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی سنت یہی ہے کہ جو محنت کرے گا جو قربانی دے گا اللہ تعالی اس کو پھل دے گا تو اللہ تعالی نے حالات بدلے ان کی محنت تو ان کو سلا دیا آپ محنت کیجئے آپ آگے بڑھئے آپ قربانیاں دیجئے انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہوگا مستقبل آپ کا ہوگا یہی اللہ تعالی کی سنت ہے تو جو چیز ان کے لئے ممکن ہے ہمارے لئے ناممکن نہیں ہے ہمارے لئے بھی ممکن ہے ہم کو بھی اللہ تعالی نے وہی دو آنکھیں دو ہاتھ دو پیر ایک دماغ دیا ہے جو سارے انسانوں کو دیا ہے جو دوسرے انسان کر سکتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں اور حالات ان حالات میں بھی کر سکتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں اور جو مجھ سے برا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں تو اللہ سے اچھا گمان رکھئے کہ یہ کام ممکن ہے یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے پوسیبل ہے بڑے ٹارگیٹس بھی ہمارے لئے ممکن ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ویسا معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا آپ کو ان کاموں کی توفیق عطا کرے گا اس کی صلاحیت عطا کرے گا تو اپنا حدف بہت اونچا رکھئے ٹارگیٹ اونچا رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ فیل جنتی میں آتا درجہ کہ جنت میں سو درجہ ہیں ہنڈرڈ درجہ ہیں دو درجوں کے درمیان دو منزلوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ زمین اور آسمان کا ڈسٹنس ہے اس کے بعد جو آپ نے بات فرمائی بڑی اہم بات ہے اور اس میں ہمارے لئے بڑا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَعَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ کہ جب تم مانگو اللہ سے تو فردوس مانگو فَإِنَّهُ عَالَ الْجَنَّةِ وہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَان اور اس کے اوپر تو بس رحمان کا عرش ہے تو یہ نہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تو فردوس تو انبیاء کے لئے ہوگی اولیاء کے لئے ہوگی شہداء کے لئے ہوگی اللہ کے مقرب بندوں کے لئے ہوگی میری کیا ہے حیثیت کہ میں فردوس مانگو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو چھوٹی چیز مت مانگو تو آخرت میں جو لوگ فردوس مانگنے والے ہیں فردوس کی طلب رکھنے والے ہیں وہ دنیا میں چھوٹے گوز پر کانے نہیں ہو سکتے دنیا میں ان کا حدف ان کا مقصد ان کا ویجن وہ فردوس کے شان شان ہونا چاہیے تو یہ ہمارے تمام سطحوں کے لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حدف کو اپنے ویجن کو اونچا رکھئے اس کو ریالائز کرنے کی کوشش کیجئے حدف ہمارا اونچا رہے لیکن ہمارے سٹیپس ہمارے قدم وہ چھوٹے ہوں دھیرے دھیرے ہم قدم بڑھائیں آگے بڑھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العمال عدو محا و انقل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمال کو پسند کرتا ہے جو چاہے کم ہوں لیکن جن میں دوام پایا جاتا ہو جن میں کنسسٹنسی ہو جو تسلسل کے ساتھ انجام دیے جائیں تو ہمارے کارکنوں میں ارکان میں یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دوام کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم کام کریں چاہے چھوٹا کام سہی ہر جگہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ قسم تکر اٹھیں کہ ایک دن بھی ہمارا ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم کسی برادر وطن کو کوئی چھوٹی سی نئی بات اسلام کے حوالے سے نہ بتائیں آپ وارسپ پہ بتائیے آپ فون پہ بتائیے ایک بات کم از کم ایک نئی بات اس کو بتائیے روز کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ تین مہینے میں سال بھر میں تین مہینے چھوڑیے سال بھر میں سال بھر میں ہماری کوششوں کے ذریعے ایک آدمی ہماری فیملی سے ہمارے چچرے بھائی تائرے بھائی سالے سسرالی رشتدار پورا کھنبا ہے ہمارا تو ایک آدمی ہماری فیملی سے ایک آدمی ہمارے پروفیشن سے جہاں کالج میں کام کرتے ہیں آفیس میں کام کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں ایک آدمی پروفیشن سے اور ایک آدمی جس محلے میں ہم رہتے ہیں جس اپارٹمنٹ میں ہم رہتے ہیں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں سے ایک آدمی فیملی سے ایک آدمی ہمارے پروفیشن سے ایک آدمی ہمارے محلے سے یا مزید سے تحریک کو ہم فراہم کریں گے سال بر میں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ غور کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن میتہمیٹس کے لوگوں کو پوچھ لیجئے جو فارمولے میں ڈال کے بتائیں کہ اگر ہر آدمی اس طرح تین لوگ تحریک کو فراہم کرتے رہے تو چھ سال کے آٹھ سال کے بعد مہاراسترہ میں ارکان کارکنان کی تعداد کیا ہوگی مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہوگی کیلکولیشن یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہوگی ارکان کارکنان کی تعداد کام کیا ہے بہت سمپل ایک آدمی فیملی سے ایک آدمی پروفیشن سے ایک آدمی محلے سے ایک سال میں تحریک کو فراہم کرنا ہے تو دوستو بنیادی کام کی بڑی اہمیت ہے تسلسل کی بڑی اہمیت ہے پانی کا قطرہ اگر چٹان پہ بھی مسلسل گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے سراخ پڑتا ہے اور اچانک چٹان پر بڑا سیلاب آ گیا فلڈ آ گیا کچھ ہوتا ہے چٹان کا کچھ نہیں ہوتا سیلاب آ کے گزر گیا چٹان جیسی کی ویسی ہے گھر دبا ہو گئے لوگوں کو پریشانی ہوئی لیکن اس چٹان کو کچھ نہیں ہوا لیکن چٹان پر قطرہ قطرہ پانی گرتا رہا اس میں سراخ ہو گیا تو ہم نے سال میں ایک بار مہم چلائی اور رات دن ایک کر دیا اب رات میں نین کی پرواہ نہیں ہے کھانے کی پرواہ نہیں ہے صبح سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں رات دن ایک کی ہوئے ہیں آٹھ دن پندرہ دن کیسے گزرے پتا نہیں چلا سخت محنت رات دن ایک اور اس کے بعد جا کے سو گئے تو سیلاب آیا فلڈ آیا گزر گیا چٹان جہاں کی ویان یہ فلڈ مطلع یہ قطرہ قطرہ ٹپکائی ہے لیکن مسلسل ٹپکائی ہے روزانہ ٹپکائی ہے تو انشاءاللہ اس میں سراخ ہوگا تو یہ ہر سطا کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے مسلسل کام کا مزاج بنائیں ہمارا ویجن بڑا ہو ٹارگیٹ بڑا ہو لیکن سٹیپس چھوٹے ہوں روزانہ کی بنیاد پر ہوں ہر روز کوئی نہ کوئی چھوٹا سا قدم ہم ضرور اٹھائیں چھوٹا قدم اٹھائے بغیر تحریک کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیے بغیر ہم رات میں بستر پر نہ جائیں کنٹریبیوشن بہت چھوٹا بہت معمولی بہت حقیر سہی لیکن ہر روز ہو اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے تو دوستو یہ میں نے کوئی مرتب باتیں نہیں کہی ہیں بلکہ حالات کے حوالے سے اور تحریک کی جو کچھ ضرورتیں ہیں اس کے حوالے سے جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے ایسی کچھ دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ اسلام کی انسانیت کی تاریخ کے بہتی فیصلہ کن مور پر بہتی نازک مور پر بہتی ڈسائسیو مور پر ہم کو یہ ذمہ داری ملی یہ ذمہ داری ہمارے لیے بڑی اپورچنٹی بھی ہے اور بہت بڑا بوجھ بھی ہے اگر ہم اس ذمہ داری کا ادا کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے بہت زیادہ سرخرو ہو کر جائیں گے بہت عظیم کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی بہت غیر معاملی خوشنصیبیاں ہمارے حصے میں آئیں گی اور اس میں پرتاہی بڑتی تو اتنی بڑی اتنی بدنصیبی اتنی محرومی خدا نا خواستہ سمہ خدا نا خواستہ ہمارے حصے میں آ سکتی ہے تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اس کے لئے جو علم درکار ہے جو صلاحیت درکار ہے مزاج کی کردار کی جو خوبی جو بلندی درکار ہے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ہم سب کے اندر سب سے پہلے میرے اندر اور پھر ہم سب کے اندر اسے پیدا فرما دے ہمارے کام کو آسان فرمائے ہماری مشکلوں کو حل فرمائے اور جو آسانیاں جو اپورچنٹیز ہمیں میسر ہیں ان کا استعمال کرنے کی ہمیں توفیق صلاحیت مواقع نصیب فرمائے پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ